موسیقی سکولوں میں ماسک کی پابندی لازمی ہونی چاہیے اس موق بھارت سے آئی اور پھیل گئی اس موق کا مسئلہ بھارت سے بات کیے بغیر حل نہیں ہوگا گرین لوگ ڈاؤن کے علاقوں میں مرسائکل رکشوں پر پابندی ہے ایسو پیس پر عمل نہیں ہوگا تو کانسٹرکشن سائٹس کو بھی بند کیا جائے گا اس موق سے بچاؤں کے لیے حکومتی پلانٹ پر سختی سے عمل ہو رہا ہے مصنوعی بارش کا فیصلہ ضرورت کے مطابق کریں گے اس موق کے معاملے پر وزیراعلا کی زیرو ٹولیرنس پولیسٹی ہے کسان ذمہ داری کا احساس کریں مریم مورنگزیب کی اپیل لہور میں فضائی آلودگی کا جنبے کابو شہر میں صورتحال خطرنات حد نگاہ انتہائی کم لہور دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا سب کے اوقات میں ایک کیاوئی گیارہ سو سے تچاوز کر گیا ڈی ایچ اے میں فضائی آلودگی کا انڈیکس انیس ساؤ سترہ گلبرگ پندرہ ساؤ پندرہ گراتہ والی روچ پر پندرہ سو ستائیس اور اسکری ٹین میں بارہ سو ستاون ریکوچ کیا کھایا شام میں سموگ میں واضح کمی لہور کا دنیا میں تین سو بیالیس ایک یوائی کے ساتھ پہلا نمبر دہلی دوسرے دھاکہ تیسرے نمبر پر سموگ پر کابو فانے کے لیے پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ لاہور میں جمعہ اتوار کی رات ہیوی ٹرانسپورٹ کے داخلے پر پابندی آئے پابندی کا اطلاق آج نمبر سے اکتیس جانوری تک ہوگا نوریف کشنچاری آئندہ چند روز میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہوا نہ چلنے سے سموگ کی شدد برکرا رہنے کا خدشہ بھارت میں جلائے گئی فصلے کچھرے کا دھوہ اور برو لاہور پہنچ گئی مشرق سے چلے والی ہواے گرداب بن کر وسطی پنجاب میں آ چکی ہیں بھارتی آلودہ ہواوں سے لاہور میں معمول کا قدرتی فضائی بہاو رک گیا بھارت میں سموگ کے عوامل پر کابو پانے سے ہی خطے میں سموگ پر کابو پایا جا سکتا ہے بھارت سے چلنے والی ہواوں کی رفتار ڈھائی سے سات کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارٹ کی گئی امریکی اخلائے ادار ناسا کا ہواوں کا رکھتے پانے والا نقصہ چہاری میرے ذمہ جو پی آئی اے جس طریقے کی ہے جس حالت میں ہے صرف بیچنے کی ذمہ داری ہے برائے بیربانی مجھے مت بتائیں کہ مجھے کو کام کرنا آتا ہے یا نہیں مجھے ان سب سے بہتر کام کرنا آتا ہے ابھی بتاؤں گا کیا کیا ہے کے پی حکومت سے کہا گیا ہے کہ جناب ہم خریدنا چاہتے ہیں ہمیں پنجاب حکومت کی طرف سے کہا نہیں کیا پر کل میں نے میاں صاحب کی وہ سنی جو تھی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے اگر کے پی حکومت پنجاب حکومت سندھ حکومت بلوچستان حکومت مل کے لینا چاہتی ہے تو ہمیں کیا اتراز ہے یہ نہ پنجاب کی ایئر لائن ہے نہ کیپی کی ایر لائن ہے نہ سندھ کی ایر لائن ہے نہ بلوچستان کی ایر لائن ہے یہ پاکستان کی ایر لائن ہے پاکستان انٹرنیشنل ایر لائن قومی اساسہ ہے انہیں پونے داموں نہیں بیٹھ سکتے پی آئی اے کو صحیح طریقے سے چلایا جائے تو بہت بڑا اساسہ ہے نشکاری کا جو فریم برگ بنایا اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا مجھے کاروبار مت سکھائیں مجھے آتا ہے جو خود نشکاری کے وزیر رہے وہ بھی مجھے مشورے دے رہے ہیں مجھ پر تنقید کرنے والے اپنی کارکردگی بھی بتا دیں ہر پارٹی نے اپنے دور میں پی آئی اے کو دبونے میں اپنا حصہ ڈالا پی آئی اے چلانا یا ٹھیک کرنا میری ذمہ داری نہیں میری ذمہ داری اسرف پی آئی اے کو بیچنا ہے خیبر پختنخواہ پنجاب سندھ بلوچستان مل کر پی آئی اے لے تو کوئی اعتراض نہیں ہم نے ایک قیمت بتا دی ہے اگر وہ قیمت دیتے ہیں تو خرید لیں یہ پنجاب نہیں پاکستان کی ائرلائن ہے پاکستان کی عوام پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن کا مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتے وفاقی وزیر عبدالعليم خان کی نیوز کانٹرز پنجاب حکومت قومی ائرلائن میں پی آئی اے خریدنے میں دلچسپی نہیں رکھتی پی آئی اے کی انتظامی اور مالی معاملات کی وجہ سے نئی ائرلائن لانے میں اظہار دلچسپی پنجاب حکومت کا نیجی شعبے کے اشتراک سے نئی ائرلائن لانے پر خوار پنجاب ائرلائن کے نام سے فضائی سروس شروع کرنے کی تجویز پنجاب حکومت نے تقنیقی مشافرت کے لیے سنجیدگی سے کام شروع کر دیا اکثرتی شعر نجی شعبے کو دینے کی بھی تجویز مریم سے پی آئی اے کی خریداری پر جو بات ہوئی اس پر مزید کام کا ارادہ ہے اگر ایسا ہو جائے تو ملک کو ایک اچھی ائرلائن میں اثر آئی گی سابق وزیر آزم نواز شریف کا حکومتی معاشی پولیسیوں پر اتمنان کا اظہار حکومت کی مضبط پولیسیوں کے بدولت پاکستان دوبارہ ٹریک پر آ رہا ہے وزیر آزم شعبہ شریف معاشی استحکام کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں معیشت بہتر اور مہنگائی میں کبھی آ رہی ہے پاکستان میں حالات بہتر ہو رہے ہیں صدر نون لیگ نواز شریف کی میڈیا ٹاک پنجاب حکومت کی کارکردگی کو بھی سرہا مریم کو دن رات ایک فکر ہے غریب آسانی سے زندگی گزار سکیں لیگی قائد پانچ دن بعد امریکہ سے لندن پہنچ جائیں گے ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کا فروغ حکومت کی اولین ترجی ہے معیشت کی بہتری سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑا ہے حکومت کی پوششوں سے حالیہ دنوں میں ملکی معیشت بہتری کی جانب کام سن ہوئی ہے تاجر برادری کو س آئی ایف سی کے ون منٹو آپریشن کے ذریعے بہتری سخولیات پر آہم کچھا رہی ہیں شہباز شریف سے برطانی کی معروف کاروباری شخصیت کے وفد کی زبیر عیسیٰ کی سربراہی میں ملاقات پاکستان اور برطانی کے درمیان بزنس ٹو بزنس تعلقات کو بہتر بنانے کے حوالے سے نئی راہیں تلاش کرنے پر تباتلا خیال وفد کی ملکی معیشت کی استحقام اور پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن ہونے پر شہباز شریف کی معاشی پالسیوں کی تعریف پومی اسملی کا اجلاس کل شام چار بجے ہوگا ساتھ مکاتی ایجنڈا جاری حکومت کا ایوان زینی سے تین اہم بل منظور کرانے کا فیصلہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس ایجنڈے میں شامل وزیر قانون پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس ایوان میں پیش کریں گے سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد میں اضافے کا بل منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد سترہ سے بڑھا کر پچیس کی جائے گی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم سے آئینی بینچ کے سربراہ کو ججز کمیٹی میں شامل کیا جائے گا انصداد دہشتگردی ایکٹ میں ترمیم کا بل بھی منظوری کے لیے پیش ہوگا حکومتی ارکان اسمبلی کو کل ایوان میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت لندن میں ثابت چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ پر حملہ وزارت خارشہ نے ہائی کمیشنل لندن کو قانونی کارروائی کی ہدایت کرتی اسحاق گار نے وزارت خارشہ کو تمام ملوث افراد کے خلاف سکت کارروائی کی ہدایت کی قاضی فائز عیسیٰ پر لندن میں حملہ انتہائی افسوسناک ہے مولی زمان کو قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے قانونی راستہ خیار کیا چھوائے گا وزارت خارشہ گزشتہ دو سابق چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کو میڈل ٹیمپل کا بینچر بنانے کی تقریب کے موقع پر پی ٹو آئے کارکنو نے احتجارش کیا تقریب سے باہر نکلتے ہوئے پی ٹو آئے کارکنو نے قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر حملہ کیا اور مکے برساتے رہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا زیدہ تکمیل پی آئی سی ٹو کا دورہ تعمیرات کا معاینہ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے تعمیراتی مٹیریل اور دیگر امور کا بھی جائزہ لیا اسپطال کے مختلف فلور پر ڈرائی پارٹیشن وال اور ایچ ویک کی تنصیب کا کام جاری مریم نواز کی پی آئی سی ٹو کو جلد فال کرنے کی ہدایت پی آئی سی ٹو بننے سے پی آئی سی پر مریضوں کا دباؤ کم ہوگا چلڈرن ہارٹ سرجری کے لیے کارٹ سستہ مسارف کرانے سے سیکلو اور بچوں کے آپریشن آسانی سے ہو چکے ہیں پی آئی سی پروجیکٹ دو سو پچاس بیٹس پر مشتمل ہوگا جدید ترین ہائیبرٹ آپریشن تھیٹرز بھی بنایا جائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کون بنے گا وائٹ ہاؤس کا نیا مکین امریکہ میں انتخابی مہم روچ پر صدارتی الیکشن منگل کے روز شیڈیول تمام پر تیاریہ مکمل بیلیڈ باکسز پیپرز اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں پولنگ سینٹرز میں پہنچائی جا چکیں چوبیس کروڑ سے زائد افراد حقی رائدہ ہی استعمال کریں گے سات کروڑ افراد نے پولنگ ڈے سے پہلے ہی ووٹ کاسٹ کر دیا نورٹ کیرولائنا میں ووٹنگ کی شیرہ پچھون فیصد ریکارڈ جورجیا میں پچاس اور ٹینسی میں انچاس فیصد ووٹ کاسٹ ہو چکے ٹیکسز اور فلوریڈا میں سنتالیس سنتالیس فیصد ووٹرز نے حقی رائدہ ہی استعمال کیا الیکشن میں چار سو پینتیس ایوانی نمائندگان کا انتخاب کیا جائے گا تینتیس سینٹرز اور تیرہ گورنرز کا چناؤ بھی ہوگا دنیا کی نظریں سوئنگ سٹیٹس پر مرکوز امیدواروں کے متزاد دعوے مولیق ریاستوں کے 93 ایلیکٹورال ووٹ انتہائی اہمیت کے حامل ٹرامپ اور کاملہ ہیرس کی جیت کے لیے سر توڑ کوشش ہیں ایلیکٹورال کالج میں کاملہ ہیرس کو مجموعی طور پر دو سو چوبیس اور ڈانلڈ ٹرامپ کو دو سو انیس ووٹ ملنے کی پیش گئی امریکی مسلمانوں کا دونوں صدارتی امیدواروں پر عدم اعتماد پولنگ کا دن قریب آتے ہی صدارتی امیدواروں کے دخابی مہم تیز ووٹرز کو متوچھو کرنے کی کوشش ہے دونوں امیدواروں کو ایک دوسرے پر معمولی برطری ٹرامپ کو پنسلینیا میں رائلی کاملہ ہیرس کا مشیگن میں خطاب متوقع جانلڈ ٹرامپ کا امریکی مرشد کو بچانے کا احد ریاست شمالی کیرولائینا میں جیت کا دعبہ کر دیا ورژینیا میں خطاب میں کہا کاملہ ہیرس اور جو بائیڈن نے مرشد کو تباہ کر دیا میں اسے ٹھیک کر دوں گا امریکہ کو عظیم ملک بنائیں گے مہنگائی ختم کر دیں گے ٹرامپ کے وعدے ڈانلڈ ٹرامپ اقتدار میں آئے تو ملک غیر مستحہ کم ہو جائے گا کاملہ ہیرس کا جوابی وار کہا ٹرامپ کی طرح مخالف ان کو دشمن نہیں سمجھتی جی یو اے سربرا مولانا فضل رحمان کی چیئرمن پی ٹی آئی کی رہائشگاہ آمد ویرسر گوہر خان نے ان کی چچی کی وفات پر تازیت کا اظہار کیا پاتحہ خانی کی دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا چند خاندانوں نے پچیس کروڑ عوام کوئی ارغمال بنایا ہوا ہے چند لوگوں نے ہمارے وسائل پر قبضہ کیا ہوا ہے پاکستان کو قبضہ مافیا سے آزاد کروائیں گے ظالم لوگوں نے آئی پی پیز معاہدے کیے چھوٹا سا مافیا ہر پارٹی میں موجود ہے ان سے نجات دلائیں گے نوجوانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے نوجوانوں کو آئی ٹی کورس کے ساتھ نوکریاں بھی دلوائیں گے نوجوانوں کو صحیح راستہ دکھانے کی ضرورت ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن کا تقریب سے خطاب جنوبی اور مشرقی اسپین میں شدید بارشوں اور سلاب نے تواہی مچا دی مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد دو سو چودہ تک پہنچ گئی ہزاروں افراد تاحال لاپتہ مزید ہلاکتوں کا خطچہ اسپین کے وزیر آزم نے لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے مزید پانچ ہزار فوجی دستے تائنات کر دیئے سلابی علاقوں سے بے گھر افراد کو نکالنے کا عمل جاری والن شیعہ کا علاقہ سلاب سے سب سے زیادہ متاثر پبلک پاکس باغات قبرستان بن کر دیئے گئے حکام نے تین روزہ قومی سوک کا اعلان کر دیا تعداد کے تبتے سہروں میں موسم آبتی تبدیلی کے اثرات علچہ فرشن میں بارش کے بعد جیعالہ باری علاقے نے صفیہ چادر اڑ لی سرد ہواوں سے موسم خوشکوار اہل علاقہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی عبادی اور نشبی علاقے میں ندی نالیں بھر گئے مزید بارشوں کی پیشکوئی حکام نے سعیہہوں کو نشبی علاقے میں جانے سے روک دیا